بسم اللہ علیہ وسلم مجلس کے آغاز سے قبل ایک اعلان ہے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ مجلس سے پہلے ہو جائے مجلس کے درمیان کچھ عجیب سی شاید بات محسوس ہو اور وہ اعلان ہے ہمارے ان محترم مومنین و مومنات کے لیے کہ جو کارز میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اور یہ مینجمنٹ کی جانب سے مجھ سے کہا کہ اس لئے میں پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنی کار کے اے سی کو نہ چلائیں اس لئے کہ آپ تو ڈھنڈک میں بیٹھ جاتے ہیں برابر والے جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح سے خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت نہ بنیں ایک ملک سلوات بید محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلیج العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر و به نستعین و هو خیر و معین و صل اللہ علیہ رسوله الكریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیعی ظنوبنا وطبیم نفوسنا و مولانا ابل قاسب محمد محمد و علیہ طیمین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیة اللہ في الهراضین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس و تغفرهم تتیران رحمت اللہ علیہ محمد طریق محمد رحمت اللہ علیہ محبیهم واللعنة الدائمت علیہ عدائهم اجمعین من الاذل الى قیامی يوم الدین دعای ما بزمان عجل اللہ تعالی فرده الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ محمد حضرت حجت کے نام پر ایک مل کے صلوات بھی دیں محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکان لرحمن والدن فانا اول العابدین مل کے صلوات بیج دیں محمد واللحیم معجل فرجہ شجرِ طیبہ کے عنوان کے تحت عشرِ محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس اعضاء ہے اور کلچوں کے ورکنگ ڈی ہے لہٰذا بات مجھے محدود رکھنی ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس لیے کوشش کی جئے گا کہ ارسال شدہ چیز پہلی ہی صورت میں اور پہلی ہی بات میں ایسے وصول ہو جائے کہ مجھے پھر سے دہرانی نہ پڑے کل شجرِ طیبہ کے موضوع میں ہم نے یہ عرض کیا کہ سرکار ختمی مرتبت کی شان کیا ہے بزبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلوات و السلام اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شجرِ طیبہ کی جو آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ کی طرح ہے جس کی جنے زمین میں محکم ہے شاخ آسمانوں تک ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شجرِ طیبہ کسی انسان کی بنائی ہوئی استلاح نہیں ہے کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے کسی خاندان کو شجرِ طیبہ کہہ دیا ہے شجرِ طیبہ ایک قرآنی استلاح ہے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے اسی لفظ کے ساتھ تو یہ شیعوں کی بنائی ہوئی استلاح نہیں ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی استلاح ہے شجرِ طیبہ اور قرآن کریم میں اگر ہو سکا تو آگے مجالس میں میں ان آیات کو بھی پیش کر دوں گا اس کے بالکل یہ بھی قرآن ہی میں موجود ہے شجرِ ملعونہ کا ذکر شجرِ خبیصہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ چونکہ یہ بالمقابل دو استلاحات ہیں بس تاریخ میں دیکھتے چلے جائیے جو جو شجرِ طیبہ کے مقابل آتا چلا جائے مل کے صلوات بیدے محمد وآل محمد وآل صلوات 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 محمد وآل محمد ٹھیک ہے ہاں شجرِ طیبہ کی اصل کون ہے حضور نے فرما انا اصل اس درخت کی جڑ میں وعلی فرع اس کا جسم اس کا تنہ علی ابن بھی طالب ہے وَلْأَئِمَّةُ أَغْصَانُهَ یہ سالِ گزشتہ حدیث پیش کر چکا ہوں اس کو ربز دے رہا ہوں چونکہ سالِ گزشتہ سے اس سال کا موضوع مرتبط ہے وَلْأَئِمَّةُ أَغْصَانُهَ آئِمَّةُ علیہ السلام اس کی شاخیں ہیں یعنی اس درخت کی شاخیں مولا جعفرِ صادق علیہ السلام اس کی شاخیں امامِ موسیق قاظم علیہ السلام اس درخت کی شاخیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کتنا پاکیزہ ترین نظام جر رسول اللہ جسم علی شاخیں اولادِ علی یقین فرمائیے وہ اتنے کریم ابنِ کریم ہے کہ انہوں نے اس پاکیزہ ترین نظام میں بھی ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ وَشِعَتُنَا وَرَقُهَا اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں بلکہ اجتماعی طور پر نہیں کہ پوری قوم کی بات ہو گئی نہیں انڈیویجول انفرادی کہ ہمارے چاہنے والے کیا جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو فَتَوَرَقْ وَرَقُهَتُنْ مِنْحَا ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی آپ میں سے ایک ایک اس درخت کا پتہ ہے آپ میں سے ہم سب ایک ایک اور اگر کسی بچے کی وفات ہوتی فَتَوَرَقْ وَرَقُهَتُنْ مِنْحَا کسی شرسی وفات تو وہ ایک پتہ کم ہو جاتا ہے آپ غرف ہمارے اچھا انہیں امت کو تعبیر کیا پتوں سے اب پتے کو جو انرجی ہے جو توانائی ہے وہ شاق سے ملتی ہے یا جڑ سے ملتی ہے ڈائریکٹ جڑ سے لیتا ہے یا شاق کے ذریعے سے لیتا ہے یعنی جڑ تو نظر بھی نہیں آتی بھائی لیکن جڑ نظر نہیں آتی بات کوئی ہے مجلسوں میں تنہ نظر آتا ہے جڑ نظر نہیں آتی کاش میری بات پہنچ سکے لیکن جو جسم ہے جو تنہ ہے وہ جو کچھ ہے اس جڑ کی وجہ سے کاش میری بات پہنچ سکے یہ جو ذکرِ علی ہے وہ زتہ کسی کو ذکرِ نبی کم محسوس ہو رہا ہوں مجلس میں لیکن جو ذکرِ علی ہے وہ ذکرِ نبی کی وجہ سے ہمارے اس سے ربط ہے اور اگر کوئی بتا یہ کہے کہ نہیں مجھے شاخ سے نہیں لینا مجھے تو ڈائریک جڑ سے لینا ہے میں تو ڈائریک وہاں جا کے بیٹھوں گا میں تو پہلوں میں جا کے بیٹھوں گا جو ذکرِ نبی پر ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے خیرات آلِ نبی دے رہے ہوں جسے آلِ نبی خیرات نہ دیں اس کا ہاتھ کھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا غور ہمارے کہ وہ کہے کہ نہیں میں تو ڈائریک جڑ سے ہی لوں گا جو لینا ہے مجھے پہلوں میں جا کے تو کیا ہوگا شاخ سے جب ٹوٹ جائے گا وہ پتہ تو جڑ میں بیٹھے 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 سوک کر ختم ہو جائے گا جب ایسے بہت سارے پتے جمع ہوں گے تو پھر باغبان آئے گا سب کو ملا کر جلا کر خواہ کر دے گا مل کے سلامات بیدے محمد و آلِ محمد پر لہذا یہ اس پورے شجرِ طیبہ کا نظام ہے اور اس کی جڑ جونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا کل ہم نے آغاز اپنے حضور کا یہاں سے کیا تھا کہ ذکر نبی کے بغیر ظاہر شغیر طیبہ کا موضوع ہی نامکمل تو چھوڑ دیجئے شروع ہی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جڑ اور توانائی در حقیقت یہی ہے بعد اس خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر خدا کے بعد جو کچھ ہے سب کا سب سرکار ختمی مرتبت کا صدقہ ہے کوئی شک نہیں اس میں حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بیتے ایسی کہ عشق رسول سے برگو صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول سے سرشار اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کل جو ہم نے جو کچھ پڑا وہ بزوان علی فضائل نبی یعنی یہ مکتب اہل بیت کے پیروکار جانتے ہیں کہ نات نبی کہاں پڑنی ہے اور نات علی کہاں پڑنی ہے نات نبی بھی یہیں سے سمجھ میں آئے گی اس لئے کہ نات کی حقیقی کیفیت وہ ہے کہ جو علی کی زبان سے جاری ہے اس سے بڑھ کے نات ممکن ہی نہیں ہے آپ اور ہمارے اچھا وہ جو مولا نے اب نات دو صورتوں میں ہو سکتی ہے نظم کی صورت میں بھی نظر کی صورت میں بھی تو وہ تو خدبہ تھا نا جو کل میں نے آپ کو سنایا وہ پورا نہیں سنا سکا آج سے بھی کم سنا ہے لیکن اس میں مجلس مکمل ہوگا یقین فرمائی کہ خدبہ سنا کے فقط ترجمہ کر کے میں گزر گیا بخیہ تو پتہ نہیں کتنے اثرار اس میں ہیں ابھی تو پہلے ہی جو جملہ تھا جو مولا ایک آنات نے شاید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چار لاکھ چوبیس زار سال قبل خلق کیا پانی کی خلقت سے پہلے آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے لوح و قلم کی خلقت سے پہلے عرش و کرسی کی خلقت سے پہلے جنت و جہنم کی خلقت سے پہلے آدم و ملائکہ و حبہ کی خلقت سے پہلے اس سے کیا سمجھ میں آیا اس سے سمجھ میں آیا کہ جناب عید ملاد النبی کوئی مشکل نہیں میں تو کہتا ہوں بارہ کو منائیے یا سترہ کو منائیے اس لئے کہ بارہ اور سترہ عدد ہیں میرا نبی عدد کی خلقت سے پہلے ہے اللہ 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 اکبر رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بارہ کو ہمارے مسلمان مومن بھائی بنائیں سر آنکھوں پر سترہ کو مکتب اہل بیت کے ماننے والے بنائیں سر آنکھوں پر بارہ اور سترہ تو عدد ہے نا میرے نبی کا وجود عدد کی خلقت سے پہلے ہے وہ جو مارو جملائے کے سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحد ذکر سرکار منانے کا مدہ آتا ہے آپ بارہ کو منا لیتے ہیں ہم سترہ کو پانچ گفر تو صدیوں سے چلا آتا ہے اور میں نے خود بارہ اور بلول کے اجتماعات میں شرکت کی ہے اور بہت عدد احتران سے پوری شان کے ساتھ شرکت کی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا بارہ کے بن جائے بلی ایک مل کے صلوات بے دیں مولا کائنات کی ذات پر اللہ ربی الاول میں ان کی آمد ہے یہ پہلے جملے کی تھوڑی سی وضاعت کر رہا ہوں ربی الاول میں بارہ ربی الاول ستر ربی الاول عید ملاد النبی الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں ایک قسم یعنی دل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے لیکن ربی الاول یہ ان کی یہاں آمد کی بات ہے ربی الاول مہینہ ہے میرے نبی کا وجود ربی الاول سے پہلے ہے ربی الاول وجود میں آتا ہے چاند کی حرکت سے میرے نبی کا وجود چاند سے پہلے ہے یہ ہے شان نبی لہٰذا اس تحارت کے میار پر کہ جب صرف خدا اور خدا کا یہ بندہ اور میں نے ارس کیا کہ وَالْحَقُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ يَنظُرُ إِلَيْهِ اور خدا مطال اس نور کو دیکھتا رہا يُسَبِّحُهُ وَيَحْمُدُهُ اور یہ نور خدا کے سامنے تصویح و تحمید کرتا رہا الف آمن ایک ہزار سال تک کیا شان ہوگی خدا قسم عجیب منزل ہے اس کی تجلی اگر دیکھنی ہے اب اگر ہم سوال کرنا چاہیں اس سے تھوڑا سا آگے پڑھوں بات کو اگر سوال کرنا چاہیں سمجھنا چاہیں کہ کون ہے جو نبی کی اس تحارت کے میار پر ہے کون ہے جو نبی کی اس عظمت کے میار پر ہے جو بات از رسول اس عظمت کے میار کو پہنچ سکے میں کہتا ہوں صرف ایک بات کا احتمام کر لیجئے جو بالکل متفق علیہ روایت ہے واقعہ ہے اس میں کوئی اختلافی نہیں ہے کہ نبی نے مسجد نبوی کی تحارت کا احتمام کرتے ہوئے سب کے دروازے بن کروا دیئے تھے ٹھیک ہے اس لیے کہ بعض احباب اس حالت میں بھی مسجد سے چکے اندر دروازہ جب کھلتا تھا تو اس حالت میں گزر جاتے تھے جس حالت میں نہیں گزرنا چاہیے تھا بلکہ دور نبی میں حضور نے چاہے کوئی ایسا احتمام ہو کہ سوائے تحارت کی نگاہ کے مسجد میں کوئی نگاہ بھی نہ جائے لہذا سب کے دروازے بن کروا دیئے ایک دروازہ کھلا رکھا جو نبی کی تحارت کا میعار تھا وہ صاحب در کی تحارت کا میعار تھا اور لوگوں نے آ کر جب سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آپ کے چاہزاد بھائی کے دروازہ کھلا ہو باقی سب کے بند ہو جائیں فرمایا ما آنا صدد تو بھی ابوابکو میں نے تمہارا دروازہ خود سے بند نہیں کروایا میں نے خود سے بند نہیں کروایا جس کے دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے بند کروا دیا جس کے دروازے کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کھلا رکھوایا یہ ہے بعد از نبی تحارت کا وہ میعار جو نبی نے اپنے لیے موین فرمایا وہی علی ابن ابی طالب کو اس میعار پر رکھا میں کہتا ہوں زمانہ اگر جاننا چاہتا ہے ایک مختصر سی بات سے سمجھ جائیں اس دنیا کی سب سے معتبر ترین عبادتگاہ خانہ کعبہ کیا علی کی طہارت کے میعار ہوگا کہ سب سے عظیم عبادتگاہ کو اللہ نے علی کی بلادتگاہ قرار دیا مل کے چلو آدمید محمد و آل محمد پر اگر آپ یہ تو وہ چیزیں ہیں یہ تو میں کوئی اختلافی بات تو نہیں پڑھڑا ٹھیک میں تو کہتا ہوں کہ تیرہ رجب کا جو جشن ہے خانہ خدا میں جرابی امیر کی آمد ہے چاہے امام تصور کرتے ہوئے کوئی یا کوئی صحابی رسول تصور کرتے ہوئے کم از کم اس میں یار پر چونکہ ٹھیک ہے بہت ایک مل کے صلوات بید محمد و آل محمد قلاللہ بات سلام لہذا جس مقام پر توجہ رکھئے گا وقت محدود ہے جس مقام اور میار پر چاہے امام سمجھتے ہوئے چاہے جزاد بھائی سمجھتے ہوئے صحابی رسول سمجھتے ہوئے جو خانہ خدا میں آیا ہے کم از کم اس کا ویسا احترام تو ہو وہ پروٹوکول تو ہو ٹھیک ہے اچھا آپ جو مجھے نہیں پتا اپنے کتنے ہیں غیر کتنے بیٹھے ہوئے اور اپنوں اور غیر سے مراد میری شیعہ اور سننی نہیں ہے کتنے ہی سننی ہیں جو ہمارے بہت اپنے ہیں بہت اپنے ہیں یقین فرمائیے جس کے دل میں علی رہتا ہے وہ اپنا ہے ٹھیک ہے بلکل بے شک وہ کسی بھی پر کسی مذہب کسی مصدر سے تعلق تا ہوں میں کہتا ہوں سارے مسلمان ہم سب ہا لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ لکھا تاریخ میں اس لئے میں نے وضحات کر دی کہ برادہ سنت نے نہیں لیکن کچھ جن کے دل میں کچھ ناصبیت تھی انہوں نے لکھا کہ جنابی علی کا کیا کمال ہے بچہ کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوتا ہے اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو گئے کعبے میں مقدر تھا علی کا ہو گئے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے علی کعبے میں تشریف لائے علی کا مقدر ہے بنتِ اسد خانہ خدا کی جانب گئیں تین دن تک اللہ کی مہمان رہیں علی کا مقدر ہے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی بنتِ اسد اندر تشریف لے گئیں دیوار پھر جڑ گئی علی کا مقدر ہے جب علی خانہ خدا سے باہر آئے آگوشِ مادر سے آگوشِ رسالت میں آئے آنکھیں کھولی پہلی زیارت رسول کے چہرے کے کی علی کا مقدر جیسے ہی رسول کی آگوش میں تشریف لائے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ توریت پڑھوں یا زبیر زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں قرآن پڑھنے لگے علی کا مقدر سور مومنون کی تلاوت برمائی علی کا مقدر رسول نے علی کو اپنی غوش میں لیا اور پیار کرنے لگے علی کا مقدر گیارہ برس کی عمر میں دعوت زرشیرہ میں شرکت کی علی کا مقدر وہاں نسرت و حمایت کا وعدہ کی علی کا مقدر شبِ حجر بسترِ رسالت پر سو گئے علی کا مقدر آیت نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْنِ نَفْسَ اُبْتِغَامَ اَرْزَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ علی کا مقدر بدر کو فتا کیا علی کا مقدر اہد کے مالک بن گئے علی کا مقدر ہندق میں عمر بن عبدالعہ کو تہت ایک کی علی کا مقدر خیبر میں رسول نے علی کو دے دیا علی کا مقدر فرمایا لَاُتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدُن رَجُلًا فَرَّارًا غَيْرًا غَيْرًا فَرَّارٍ يُحِبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ علی کا مقدر علی ستارہ گھر پہ نازل ہو گیا علی کا مقدر علی کا نکاہ عرش پر ہوا علی کا مقدر نکاہ خود اللہ نے پڑھا علی کا مقدر بطول کے شوہر بنے علی کا مقدر حسنین کے بابا بنے علی کا مقدر سلمان و کمبر کے مولا بنے علی کا مقدر انگوشتری زکاة میں دے دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْتَوْتَغَامَ عَرْزَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَحْمِ الْعَرْبَادِ حِجْرَتْ بَعَدْ نَازِلُوئِ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا آیت نازل ہوگئے جبریل نے кровیم ایمام مبین بنے ایسا لگتا ایک مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے موسیقی مورد آبا مورد آبا مارے خیلی مورد آبا ہے میرے ساتھ یا نہیں علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ ہو لیکن چہرے بول پڑتے ہیں علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ ہو لیکن چہرے بول پڑتے ہیں اور شجر سب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے میں نے ارس کیا آپ کچھ بھی ہو جائے آج گفتگو پھر ایک گھنٹے میں مجھے ختم کرنی ہے اور مسائب بھی پڑھنے دارے کے جو کہ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی چلی جاری ہیں تو حق یہ ہے کہ ذکر مسائب اور بڑھتا چلا جائے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مجلس مکمل ہو گئے جس طرح سے آپ نے سو سن لیا مجلس کا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا جتنا ہماری انسانی بس میں ممکن تھا تو جو اس تحارت کے میعار پر ہو اس لیول پر ہو دیکھیں اب میں جتنی ساری باتیں کی نا اتنی ہی اہم بات اگر آپ اسے اس انداز سے وصول کر سکیں کعبے سے لے کر اختتام تک سب کچھ ایک ایک جملے میں نے پوری تاریخ ارس کر دی جب زینہ تیہ کرتے 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 علی فضائل کے اس معراج تک مہچتے ہیں اب حضور نے فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ تک کفغن آدم فمن دونہو یاد رکھو اگر علی نہ ہوتے نہ تو فاطمہ کے کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا اللہ اکبر یعنی کیا یعنی چونکہ بی بی ہیں مستور پردے میں حجاب میں لہذا اس انداز سے بی بی کے فضائل سامنے نہ آ پائے یہ آنا ممکن نہیں تھا جیسے علی ابن اپی طالب علیہ السلام کے آ پائے چونکہ بدر میں جا رہے ہیں چونکہ عہد میں جا رہے ہیں چونکہ خندق میں جا رہے ہیں چونکہ خیبر میں جا رہے ہیں اور ہمارے ہیں چونکہ مسجد میں آ رہے ہیں بار بار چونکہ حالت رکو میں زکاة دے رہے ہیں ایک جملہ رسول نے کہہ دیا کائنات سمٹ کیا رہی ہے کہ آگر سیدہ کو سمجھنا ہے تو اتنا جان لو کہ علی نہ ہوتے تو کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا سیدہ کے نام پر ایک اور صلوات بیدے محمد وعالی محمد اور اسی خاطر ہے یہ شجرہ طیبہ جو موضوع ہے طیب و طاہر ہستی کو کعوے میں ولادت کا احتمام فرمایا اب یہی برابر کا احتمام تو کرنا تھا نا سیدہ کونین کے لئے وہ کیا احتمام فرمایا وہ احتمام یہ فرمایا کہ اپنے حبیب کو عرش پہ بلا جا امام حسین کی زیارت میں بقیہ امہ کی زیارت میں بھی آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام متحرہ میں منتقل ہو رہا تھا سیدہ کونین کی زیارت میں جملہ نہیں ہے ان کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام متحرہ میں منتقل وہ تصوری نہیں ہے اس کا یہ تو رب نے براہ راس اپنے حبیب کو بلا فصل اتا فرمایا ہے جب میراج پہ بلایا اچھا میراج بھی ایک نہیں ہے یہ ہمارے غلط تصور بساوقات میراج حضور کی چٹ امام کی حدیث ہے بہار و انوار میں اچھا یہ کل کے لیے لا تعداد مومنین نے پوچھا کہ جو ہم نے خطبہ پڑھا وہ کہاں سے پڑھا اس کا مولان ریفرنس دے دیجئے تو بہار و انوار جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر اٹھائیس وہاں سے مہنے سے پڑھا تھا کل کا خطبہ یہ بھی جو آج حدیث سنا رہا ہوں یہ بہار سے کہ امام نے چٹ امام نے فرمایا کہ عرج بن نبی الیس سمائے مئت و عشرون مرتن فرمایا کہ اللہ نے نبی کو ایک سو بیس مرتبہ میراج عطا فرمائی ہے ایک دو نہیں ایک سو بیس مرتبہ میراج ہے اس میں سے جو پہلی میراج ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے بقیہ ایک سو انیس میراجیں ہجرت کے بعد مدینہ میں ہیں میرے نبی مدینہ میں تقریباً ایک سو بیس مہینے رہے ہیں ذہن میں رکھیے ایک سو بیس مہینوں میں ایک سو انیس میراجیں ہیں یعنی گویا ہر مہینے ایک میراج پہلی میراج پر جو جوش ویلا سے سننے آئے ہیں وہ جملے کو سنیں اس کی وضاعت کل کروں گا جملہ ہج کہہ رہا ہوں پہلی میراج پر اپنے حبیب کو نور سیدہ عطا فرمایا دوسری میراج پر سیدہ کو علی کے لیے دلہ فرمایا اللہ اطفال اللہ اطفال سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی منزل ہے یہاں پہ کہ جب اپنے حبیب کو بلایا روایت کی روشنی میں ایک سیب عطا فرمایا یہ سیب اس بات کا سبب بنا کہ نور سیدہ سلام اللہ علیہ وہ زمین پر آ گیا ٹھیک ہے اچھا سیب کو یہ تصور نہ کیجئے گا کہ یہ دنیا سیب ہمارے لئے سمجھنے میں مثال لیے دنیا کے سیب کی بات نہیں اور یہ پتہ نہیں یہ کس بات کا استعارہ ہے کہ سیدہ کونین ٹھیک ہے سب گریت ہے آجا سیدہ کونین کو نہیں ٹھیک ہے جب اس سیب عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے نور سیدہ سلام اللہ علیہ منتقل ہوا براہ راست دیکھیں آپ میں نصات رہی ایک سلوات بیجے محمد و علی محمد اللہ سیدہ میں ایک اور نظم پڑھتا ہوں اسی موضوع سے بتالے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا بلافظ اللہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا یہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ نہیں نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا اور حسن کونین کو شہکار سرابہ دے کر تب کہیں فاطمہ زہرہ کو بنایا ہوگا اللہ اکبر حسن کونین کو شہکار سرابہ دے کر تب کہیں فاطمہ زہرہ کو بنایا ہوگا اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَاكَ هُوَا لَبْتَرَ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہسایا ہوگا یہ احتمام جب یہاں احتمام ہے تو علی مرتضیٰ کیلئے تو وہاں وہ احتمام رکھا کہ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہسایا ہوگا اور غور کیجئے گا اب میں اس بات پر آگیا ہمکف کی بات پر اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیری تخلیق سے بی بی کی بات ہو رہی تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہمپلہ تیرا کف بنایا ہوگا تیرا ہمپلہ تیرا کف بنایا ہوگا اور تیری خاطر اسے ہر دور زمانہ سمجھے ٹھیک ہے تیری مانند اسے ہر دور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا یہ اس طرح سے احتمام مراتا ہے تیری تیری مانند اسے ہر دور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے ساتھ رہی گا میرے اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے بی بی کے درجات تو آگئے سامنے اب اس کے درجات کیسے آئیں گے اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا ملکے پک محدود کے یہ احتمام برتا اتنی تحرد اور پاکیز کے خیال رکھا ہے احتمام برتا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں میری مائے بہنیں جو سن رہی ہیں آپ کنیز سیدہ سلام اللہ علیہہہ ہیں بالخصوص محرم الحرام میں سالے گزشتر بھی گزارش کی تھی اس بار بھی گزارش کر رہا ہوں جت نہ ہو سکے آپ سیدہ سلام اللہ علیہہہ کے صدقے میں جت نہ ہو سکے محرم کی سادگی کا خیال رکھے مجلس میں تشریف لائیں نعوذ باللہ میں ذالک لفظ کہتے ہو اچھا نہیں لگتا ممبر سے اوکیجن کے طور پر نہیں سادگی کے ساتھ آپ ملینر ہیں آپ ملینر ہیں آپ جو بھی ہیں اسے دکھانے کا یہ موقع نہیں ہے آپ کو رکھیں اپنے پاس یہاں جو ہے سادہ طریقے سے آئیں کوشش کر کے سیاہ لباس پہنے گا اور سادہ طریقے سے باپ پردہ تشریف لائیں زمانے کو بتا چلے کہ کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہہ جا رہی ہیں کنیزان زینب سلام اللہ علیہہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ احتمام ہے پروٹکول مسجد مجلس امام حسین علیہ السلام کا جب آپ تشریف لارہے ہیں یعنی لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے سادہ آپ نے آپ کو لوگوں سے کیا لینا دینا ہے آپ اپنا معاملہ سیدہ کونین سے رکھیں وہ مجھ سے راضی ہیں یعنی یہ احتمام ہونا چاہیے مجلس امام حسین علیہ السلام سادگی کی جگہ ہے انکساری کی جگہ ہے توازوں کی جگہ ہے ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھی اور سیدہ کونین السلام کی سلام اللہ علیہہ حق کی دل کی خوشنودی کا کیا خیال رکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا خیال رکھا آپ نے روایت اکثر سنی ہے میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں یہ اس ممبر کے صدقے میں کچھ وضاحت پہنچ جائے گی آپ نے روایت سنی ہوگی نا کہ قریش میں خاتون نے چوری کر لی تھی ان کا نام وہی ہم نام تھا اور جب کچھ بڑے افراد آئے سفارش کروانے کے لیے کہ حضور کے پاس کہ ان پر حد جاری نہ کریں یہ روایت ہے تاریخوں میں ہے کہ کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتیں نام لے کر جملہ کا اگر ہوتیں تو میں حد جاری کر دیتا کیوں اس لیے کہ حضور حادی امت ہے نا قیامت تک کے لیے ہدایت کے احتمام کرنا ہے اور حضور کو بتلانا ہے کہ یہاں عدالت کا کیا میار ہے لہذا حضور نے جملہ کا بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ آگے کوئی شک و شباہ ہی نہ رہے کہ یہاں کوئی سفارش یہاں کسی قسم کی اور کوئی بات قبول کی جائے گی لہذا سیدہ کونن بزغت الرسول کی مثال دے دی مثال تو دے دی یہاں تک بات سنی ہے آپ نے شاید لیکن میں اس سے آگے آپ کو سناتا ہوں اور میں کہاں سے سنا رہا ہوں نو سو سال پرانی کتاب منعقب شہر اپنے عاشق وہاں سے سنا رہا ہوں میں آپ کو نو سو سال پرانی کتاب ریفرنس ہی ہے جب یہ بات سیدہ کونن اسلام علیہ لہم تک پہنچی تو برحال حضور نے تو فقط ممبابل مثال کہا تھا لیکن معاشرے میں بات تو چلی گئی نا ایک بی بی کے نام سے مثال تو بی بی کے نام سے گئی لہذا دل میں ایک رنجیدگی کا احساس ہوا کہ میرے نام سے یہ معاشرے میں مثال چلی گئی ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ کونن کی دلجوئی کے لیے کہ وہ فقط مثال تھی اپنے حبیب کے لیے ایک آیت نازل فرمائی مثال کی خاطر سورہ زمر میں آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر آپ نے شرک کیا ہم آپ کے عمال کو حب کر لیں گے رسول اور شرک کیا مطلب کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا موحد ہے کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شرک کا شائبہ بھی ہو لیکن اللہ نے مثال دے دی کہ اے حبیب اگر یہ آیت کا ترجمہ ایکزید کیا ہے لائن اشرا قرآن پڑھنا ہو لائن اشراکت اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبِتَنَّا مَلُكَا اب آپ کے عمال کو حب کر لیں گے جیسے یہ آیت نازل ہوئی سرکار خطبی مرتبت کہ دل پر گویا ایک بوجھ ہوا کہ مثال تو دی ہے لیکن میری ذات سے مثال دی گئی ہے اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا یہ گوارہ نہ ہوا اللہ نے اپنے لئے مثال بنا کر قرآن میں نازل کر دی آیت سورہ انبیاء کی آیت نازل کی لَوْكَانَ فِيْهِمَا آلِحَةٌ إِلَّ اللَّهَ لَفَسَدَتَا اللہ הוא اکبر فرمایا دیکھو مسلمانوں سنو اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے آپ سمجھ رہے اس بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لَوْكَانَ فِيْهِمَا آلِحَةٌ إِلَّ اللَّهَ لَفَسَدَتَا اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا پرور تکار کیسے ممکن ہے زمین و آسمان میں دخول تو پورے قرآن میں توہی 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 اتنی بات کرتا رہا ہے یہاں پر کہنا اگر دو خدا ہوتے اگر ہوتے تو فساد ہو جاتا یعنی اللہ نے مثال کے ذرے سمجھانا چاہتا دیکھو جیسے زمین و آسمان میں دو خداوں کا تصور ممکن نہیں ویسے ہی محمد مصطفیٰ کے لئے شرق کا تصور ممکن نہیں اور جیسے ہی حضور کے لئے شر کا تصور ممکن نہیں ویسے ہی عثمت فاطمہ زہرہ کا تقاضی یہ ہے کہ کسی خطا کا تصور ممکن نہیں صلوات بر محمد و آل محمد یہ احتمام برتا الحمدللہ جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی لہذا حضور اے سیدہ میرے جسم میں ضعف ہے طبیب کے پاس نہیں گئے حکیم کے پاس نہیں گئے آئے در سیدہ پر اللہ اکبر اور جب آئے در سیدہ سلام علیہ علیہ پر چادر تطھیر کا واقعہ سب جانتے سب جانتے بچہ بچہ جانتے یہ جو چادر کی عظمت ہے ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جتنا ہمارے بس میں میں کہتا ہوں ابھی تک پوری طرح درک نہیں کر پاے کہ چادر میں آنے کا مطلب کیا میں ایک مثال دیتا ہوں تاریخ سے مثال حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہے بیٹی ہیں ابو سفیان کی لیکن رسول کی زوجہ چادر بچھی ہوئی تھی جس پر رسول بیٹھا کرتے تھے تاریخ سے واقعہ سنا رہا ہوں ابو سفیان وہ گھر پہ آئے بیٹی سے ملنے کے لئے رسول نہیں تھے چادر پہ رسول نہیں بیٹھے ہوئے تھے رسول گھر پہ نہیں تھے چادر میں بیٹھنے کی کوشش کی جیسے چادر بچھی ہوئی تھی بیٹھیں روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی دونوں ہاتھ سے چونکہ وہ بیٹھ نہیں والے تھے دونوں ہاتھ سے اپنے باپ کے سینے پر ہاتھ رکھا کہا خبردار اس پہ نہ بیٹھئے گا چادر کی بات ہو رہی ہے کہا اس پہ نہ بیٹھئے گا کہا بیٹی تم تو میری بیٹی پہلے ہو محمد کا حرم تو بات میں بنی ہو کہا بابا یہ بیٹی اور باپ کے رشتے کی بات نہیں ہے یہ مقام نبوت کی بات ہے اللہ اکبر دو دن سے اسی پہ بات ہو رہی مقام نبوت کہ یہ مقام نبوت کی بات ہے یہ میرے نبی کی چادر ہے اس پہ وہ بیٹھتے ہیں اور قرآن میں ہے کہ مشرق نجس ہیں ابھی تک آپ نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا ہے لہٰذا آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ صاحب تطیر کی چادر میں بیٹھ جائیں جو چادر جس پہ حضور نہ بیٹھے ہوں اس پر بھی صرف وہ آ سکتا ہے کہ جو اس تحارت کے میار پر ہو جس چادر میں خود حضور آ جائیں اللہ جانے اس کی تحارت کا میار کیا ہوگا لہذا جب وہ چادر میں ہے واقعا نور پنجتن پاک کی وہ تجلی ہے کہ جبریل پوچھتے ہیں کہ یا رب ومن تحت القصہ کون ہے چادر کی نیچے نعوذ باللہ مزالک کیا کوئی ویسے ہی شوخی اور ہی میزہ ہو رہا ہے کہ کون ہے ایسی پوچھ لیا ہم اور آپ کی طرح کی کون ہے ہاں نہیں کیا جبریل ویسے جانتے نہیں ہے کیا جانتے ہیں استاد جبریل کا نام کیا ہے علیہ مرتضہ اپنے استاد کو نہیں جانتے کیا کیا اس گھر میں بار بار نازل نہیں ہوتے کیا کیا اسدین کا جھولا جھولانے کے لئے نہیں آتے کیا کیا فاطمہ ظاہرہ کی چکی چلانے کے لئے نہیں آتے جبریل پھر کیوں پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت القصہ یہ کون ہے چادر کے نیچے نہیں جب پنجتن پاک کے انوار ملے تو واقعاً وہ تجلی ظاہر ہو رہی تھی کہ جبریل جیسا بھی سوال کر رہا ہے کہ پرودگار یہ کون سی تجلی ہے جو اس زمین سے ظاہر ہو رہی ہے یا رب ومن تحت القصہ اور تعرف کے لئے مرکز تعرف پنجتن قرار پائیں سیدہ کونین صدیق قبرہ کہ ہم فاطمت وابوہا وبعلوہا وبنوہا مل کے سیدہ کونین کی عظمت پر صلوات بیدے محمد وعال محمد اللہ اکبر جب علی و سیدہ ان کا ازدیواج اور وہاں سے پھر شجر تیبہ اور مزید آگے بڑھتا ہے اس جملے کو کل مکمل کروں گا آج تو صرف اتنا ہی کہ بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ اللہ سے بات کرنے والی بی بی کا ایک لقب یہ بھی ہے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے کہ بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ اور جس جس سے تو ناراض ہو لانت ہو سی پہ حبیبی کے دشوروں پہ لانا احترام السیر السلام علیہ جب حضور اپنے مقام سے بلند ہو جائے سبحان اللہ میں اس سے آگے بھی عز کر سکتا تھا اور اس وقت ہے ذہن بہت سے مطالب لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج واقعین وقت میں بات ختم ہو جائے اس خاطر ہے کہ میں یہاں اس وقت فی الحال اس بات کو روک رہا ہوں اور پھر یہیں سے انشاءاللہ کل یہیں سے آغاز کریں گے علیہ اور سیدہ کونل سلام علیہ اللہ ہی سے ہی بات کا انشاءاللہ آغاز کریں گے یہ وہ بی بی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی گھر پہ مجلس ہو رہی تھی اور دیبل امام نے کہا کہ اے دیبل تم ہمارے مددہ ہو تم ہمارے ناصر ہو جاؤ ممبر پر ہمارے لئے شیر پڑھو اور دیبل ممبر پر تشریف لائے شیر پڑھنا شروع کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ زہرہ اے خیر البشر کی بیٹی آپ دیکھیں کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں کوئی مدینہ میں آرہا آپ کے خاندان کے افراد بکھرے پڑے ہیں کوئی مدینہ میں شہید کر دیا گیا کوئی کربلا میں مار دیا گیا دیبل شیر پڑھنے کوئی امیر المومنین نجف اشرف میں ہے یاد رکھے کہ آٹھوے امام کی زندگی کا واقعہ ہے ایک وہ ہے کہ جو دیبل نے شیر پڑھا مفہوم یہ تھا کہ ایک وہ ہے جب بغداد کے پھل پر جس کا لاشہ چھوڑ دیا گیا تو اے بی بی آپ مدینہ جاتی ہوں گی گریہ کے لیے کربی کربلا آ جاتی ہوں گی ازاداری کے لیے کبھی نجف اور شہدہ بچھاتی ہوں گی کبھی بغداد پہ جا کے موسیع قاظم کا ماتم کرتی ہوں گی دیبل شیر پڑھتے جارہے پڑھتے جارہے پڑھتے جارہے آٹھوے امام نے جب مرسیہ پورا ہوا کہ اے دیبل ایک شیر کا اضافہ کر وَقَبْرُنْ بِتُوْسِنْ يَا لَحَمِ مُسِعِبَتٍ اے سیدہ کونین جب آپ بغداد کے پل پر رو چکے جب آپ کربلا میں رو چکے نجف میں رو چکے تو تو خوراسان میں آئیے گا وہاں بھی آپ کا ایک فرزن غربت کے عالم میں سوڑا آئے جیسے ہی دیبل نے یہ شیر سنا کہ مولا میں تو آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں تعجب ہے مجھے خبر نہ ہو سکی اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں تیرے امام کی خبر بننے والی ہے بس اتنا کہنا تھا کہ کنیز آگئی پردے کی پیچھے سے اور کہا کہ اے دیبل اب اس شیر کو نہ دہرانا اس لئے کہ جو مولا رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں جو سیدانیاں ہیں وہ ضبط نہیں کر پائی ہیں اس شیر کو نہ دہرانا شہادت کی خبر نہیں سن پائی ہیں مولا نے خود یہ شہادت کی خبر شیر میں پڑھی ہے اب یہ نہ پڑنا بس مجلس وہیں ختم ہوگی دیبل شیر نہیں دہرانا سکا اتنا گریہ ہوا اتنا ماتم ہوا سیدانیوں نے اتنا گریہ فرمایا میں کہتا ہوں فقط پردے کے پیچھے سے امام کی شہادت کی خبر سننا وہ اتنا سخت ہوتا ہے تلہ زینبیہ سے بھائی کا لاشا دیکھنا کتنا سخت ہوگا کتنا سخت ہوگا آج میں نے فضائل کم کیے اس لئے کہ میں مسائل پورے پڑھ سکوں کیونکہ دو طریقے سے ہو سکتا تھا یا فضائل کم کر دیتا یا مسائل کم کر دیتا میرا جین نے چاہا کہ فرش عذاب پر آپ بیٹھے ہوئے اور محرم کی آج تیسری تاریخ گزر چکی اور میں مسائل کم کر دوں اس لئے مسائل میں چاہتا ہوں کہ پورے پڑھوں تھوڑا سمجیزہ دیجئے گا جزاک اللہ لہذا سید کونین کا پرسہ دینا ہے نا کل میں نے بی بی کی مسائل پڑھیں جب آپ اپنی عظمت کو پہچانیے گا قیامت میں جب صدا آئے گی نا کہ اے سیدہ آج آپ جس کی چاہیں گے شفاعت فرمائیں گے تب احترام سیدہ سمجھ میں آئے گا بلکہ روایت میں ہے کہ ایک بی بی کا چاہنے والا یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے مومن ہو لیکن گناہگار اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی جائے گی اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا بھیجا جا رہا ہوگا اسے اور سیدہ فریاد کریں گی کہ اے پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اور صدا پروردگار آئے گی کہ اے سیدہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن ہم چاہتے تھے آپ کی عظمت مکمل واضح ہو تاکہ اہلِ محشر سمجھ سکیں کہ اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی تھی اور فقط آپ کی شفاعت کے صدقے میں اسے آتش جہنم سے رہائی نصیب ہوئی ہے آپ کی عظمت واضح ہو یہ سیدہ سلام علیہ کا احترام بس زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اس سے بڑھ کے کیا بات کو گزارش کر سکتا ہے اے زیادہ گرامی جس طرح سیدہ اس احترام کی منزل پر کہاں کہاں مدینہ سے ساتھ ساتھ چلی کل دو محرم کی تاریخ گزر گئی جیسے ہی حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا حسین نے کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے کہ مولا ماریہ نام ہے غازریہ نام ہے شت الفرات نام ہے کہ اچھا کوئی اور نام بھی ہے ایک بوڑا آیا کہا کہ مولا کربلا نام ہے یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے یہ کہہ کر امام اپنے ذلجنہ سے اتر گئے کہ اباس یہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے خیمے لگانے کا احتمام ہو گیا بی بی زینب سلام علیہ وآلہ نے طلب فرمایا اے بھائیہ حسین یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لی ہے اس لئے کہ جب سے ہم یہاں رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے اے زینب یہ کسی اور کی نہیں ہماری امام فاطمہ زہرہ کی آواز ہے سیدہ ساتھ ساتھ تشریف لائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو نافع بن حلال کی بھی روایت ہے شب آشور کی کہ امام حسین ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے نافع کہتے ہیں کہ مجھے در ہوا کہیں رات کی تاریکی میں دشمن حملہ نہ کر دے لہذا میں پیچھے پیچھے آ گیا اور مولا نے آگے جا کر کہا کہ اے نافع کیوں ہمارے ساتھ پیچھے ہو آ جاوا ہمارے ساتھ میں اور پھر بتانا شروع کیا کہ اے نافع دیکھو یہاں پر علی اکبر کے کلیجے میں برشی لگے گی یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا یہاں میرا حبیب مارا جائے گا یہاں مسلم نے اس اجا کی شہادت ہوگی بہت نشیب میں اندر تشریف لے گئے نافع نے کہا مولا ایسا لگا جیسے کچھ جگہ کو صاف کر کے گیا ہو کہے نافع یہ وہ مقام جہاں تیرا مولا زمین کربلا پر گرے گا میری ماں فاطمہ زہرہ مدینہ سے تشریف لائی ہے میرے حسین کو کنکر نہ لگنے پائیں میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی کنکر تو آپ نے ساتھ کر دیئے تھے لیکن حسین کا جنازہ تیروں سے چھننی ہو گیا عزاک اللہ جی مجھے کچھ مسائب پڑھنے ہیں اور مجھے اختتام تک جانا ہے مجھے طفلان مسلم تک جانا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں چاہتا ہوں دو معصوم بچوں کا بھی ضرور ذکر ہو کم ذکر ہوتا ہے انہوں کا اس لئے میں چاہتا ہوں ذکر ہو لیکن پہلے یہ سن لی جائے گا یہ امام حسین السلام نے احتمام یوں فرمایا آپ بنی اسد والوں سے کہا کہ دیکھو وعدہ یہ کر لو کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنا دو گے مردوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر رہیں گے یدیدی فوج چلی جائے گی ہمارے لاشے بکھرے ہوں گے تم ہم سے وعدہ کر لو تم ہمارے لاشوں کو دفنا ہوگے اس کے بعد عورتوں کو بلایا میں نے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں زینب کبرا کا بھائی ہوں تم مستورات ہو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں لاشے دفن نہ کریں تو دیکھو فراد کی کنارے پانی بھرنے آنا ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا بچوں کو بلا کر کہا عجیب جملہ کہا میرا کلے تھا کٹ جاتا ہے کہ پیارے بچوں میں سکینہ کا باپ کہ میں علی ازغر کا باپ ہوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو دیکھو فراد کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا لہذا بارہ محرم کو بنی حسد کا قبیلہ نکلا تھا اور بنی حسد کا قبیلہ نکل کر کہاں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے لیکن کسی لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے جیسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا خدا کو کربلا لے کر جائے آج بھی بارہ محرم کو بنی حسد کا قبیلہ کفن پہن کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے اے مولا ہمارے بزرگ بولے آپ سے وعدہ کی حسین کے پائن تیس سیدھی جانے گنجے شہیدہ آج بھی موجود ہے ابھی پہلا بے نام و نشان لاشا دفن ہونا چاہتا تھا کہ امام تشریف لائے نہ کون امام رائے کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی ٹہر جاؤ میرا انتظار کرو مولانا ساج خسن صاحب سے میں نے اس روایت کو جب سنا تو انہوں نے یہ پڑھا کہ وہ مسافر جو آ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اہروں میں بھیڑیاں تھی اس مسافر نے بتایا آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا ہے تم نہیں پہچان سکتے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھو یہ حبیب ابن بداہر کا لاشا یہ ابن یدید ریاہی کا لاشا ہے یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے یہ مسلم ابن عسجان کا لاشا ہے پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گوڑوں کی ٹابو تلے باما تھوڑا سو سداوں کو اور بلند کر لیجئے کہ اب تو تاریخیں اور گزرتی چلی جا رہی ہیں ایک ایک کر کے دن گزرتے چلے جائیں گے دفتن ایسا لگے گا کہ جیسے شبیہ آشور آگئی ارے کل تو محرم کا چاند دے گا تھا ارے ہم شبیہ لہذا نہیں پتا کون زندہ رہے گا کون پر سے غمِ حسین پیاسکے گا کون فرشیہ دا پیاسکے گا ایک ایک مجلس کو غنیمت سمجھتے جائیں جو رو سکتا ہے وہ روتا جائیں جو یا حسین کہتا ہے یا حسین کہتا جائیں جو ماتم کر سکتا ہے ماتم کرتا جائیں اگر رونا نہ سکے تو کب از کب رونے جیسی شکل بناتے جاؤ اور کہتے جاؤ اے سیدہ آپ کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے ہم فرشیہ دا پر ہیں آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ڈوٹا ہوں یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے پھر پوچھا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے آخری ایک لاشا رہ گیا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے میرے مولا بیٹھ گئے کہا ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا اللہ جانے حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے میری جانے دیکھنا میں سمجھا امام نے اتنی انگوشتری اٹھا رہی کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے اس کے برابر میں کوئی حسنہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور صالم نہیں بچا تھا حسین کو لہت میں اتارا لہت پر جملہ لکھا حاضر قبر حسین ابن علی یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا سارے لاشے دفن ہو گئے بنی حسد کا قبیلہ جانے لگا کہ نہیں ابھی عبادہ پورا کرتے جاؤ کہ مولا سارے لاشے دفن ہو گئے کہ نہیں ایک لاشا باقی رہ گیا ہاں تمہیں غازی کا صدقہ کہ چلو پوراک کے کنارے ابباز کا لاشا ابباز کا لاشا اس قابل لاتا کہ ایک ساتھ دفن آیا جا سکے مولا نے گلیم کو مگوایا ایک موٹی چادر کو مگوایا لاش کے ٹگڑوں کو چادر میں رکھا مولا لہت میں اتر گئے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے سب دور ہو جائیں راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی مجھے ڈر ہوا امام غشنہ کھا گئے ہو اب جو میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا عجیب منظر ہے میرے بیمار امام کا سر اپنے چچا کے سینے پر موجود تھا اور کہتے جاتے تھے اے میرے غیرت من چچا آہ آہ آم آتم کرنا آپ تو یہ آرام کر رہے ہیں میں آپ کو آپ کی بہنوں کی آنال بتانا چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیج ہے سید سچا کوفے کا بازار ہے یہ جملے سن لی یہ جزا کرنا آپ نے مجلس سن لی مجلس اپنی میراج پر الحمدللہ پہنچ گئی آپ کی صدا بلند ہو گئی خدا آپ کی آوازوں پر احمد نازل فرمائے میں نے وعدہ کیا تم میں تفلان مسلم تا جاؤں گا دو جملے سننو بس تاکہ بی بی ان کی جو ماں ہیں ان کا دل راضی ہو جائے کیونکہ وہ کربلا میں نہیں تھے اچھا یہ لاشر دو دفنا دیئے گئے اسی لئے تفلان مسلم وہ مظلوم ہیں کربلا میں جو شہید گرتا تھا حسین پہنچ جاتے تھے یہ جو دو معصوم بچے تھے جس نے ایک کا نام محمد ہے ایک کا ابراہیم ہے نو اور گیارہ برس کے بچے ہیں آپ سن سکو گے زیارت کا جملہ کیا ہے خدا آپ کو لے جائے مسیب ان دو بچوں کی زیارت پر ان کا جملہ کیا ہے زیارت کا السلام علی الزبیحین من نسل اسماعیل سلام ان دو بچوں پر جو نسل اسماعیل میں سے تھے جن دونوں کو زباہ کر دیا گیا حارس نے ان دو بچوں کو جب اسے اپنے گھر میں پتا چلا کہ یہ دو بچے موجود ہیں روایت میں ہے کہ بالوں سے گھسیڈ کر دالان میں لے آیا کربلا میں مسائد کی تقرار ہو رہی تھی سکینہ حسین کی یتیمہ تماشے کھاتی رہی نا یہ جو دو مسلم کے یتیم تھے انہیں بالوں سے گھسیڈ کر لے آیا اور ستون سے باند دیا اگلی صبح کو لے کر گیا فورات کے قریب کہ میں تمہیں قتل کروں گا اتنے زیاد مجھے انعام دے گا کہ کتنا انعام دے گا دو ہزار درہم انعام ہے نا ہم تجھ سے وعدہ کرتے مدینہ لے چل ہم تجھے دو ہزار درہم دلوائیں گے تو نے کہا نہیں میں مدینہ نہیں جاؤں گا آپ جملہ سنو کہ سیدہ مجھے معاف کرنا بہت سک جملہ ہے اگر کوئی سمجھ لکے تو بہت سک جملہ ہے یہ بچے کتنے مظلوم ہوں گے کہ اچھا تم مدینہ نہیں جانا چاہتا ایسا کر ہمیں بازار میں لے جا غلاموں کی طرح بیش دے گا کہا نہیں میں تمہارا سر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا کہ اچھا تربیت کا سر تکا میں دو رکعت نماز پڑھنے دے دیکھو جو حسینی ہو بے نمازی نہیں ہو سکتا بار بار نماز ہے حسین کے ذکر میں دو رکعت نماز پڑھی اب اللہ اکبر اللہ اکبر حکم ہے نا شریعت کا حکم ہے کسی جانور کو بھی زبا کرو تو اس کے ہمجنس کو سامنے نہ رکھا کرو ارے دو بھائی ایک دوسرے پہلے کو شہید کرنا چاہتا تھا دوسرا آگے آ جاتا تھا چھوڑے کو شہید کرنا چاہتا تھا بڑے نے کہا نہیں پہلے مجھے مار دے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا ایک ہشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر ایک ہشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر اور بھائی نے گلہ رکھ دیا بھائی کے گلے ایک کا سرطن سے جدا کیا ماتم کرتے رہنا بی بی رکیہ کا بلسہ دینا ہے جانتے ہونا یہ دو بچے ام البنین کے نوازے ہیں روز کہتے ہونا فاطمہ زہرہ بلسہ خبول کریں آج میں کہہ رہا ہے بی بی ام البنین اپنے نوازوں کا بلسہ خبول کریں اے مولا پاس ہم نے بھانچوں کا بلسہ خبول کریں دونوں کے سرطن سے جدا کیے ان کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا فراد کو لاش سبر کر دی دو سروں کو لیا آپ سنیے گا جملہ دو سروں کو لیا ابن زیاد کے پاس آیا ابن زیاد جیسا ظالم اور شقی انسان اپنے مقام سے اٹھا نیچے بیٹھ گیا کہہ شخص تجھے رحم نہیں آیا ان دو ماسوم بچوں پر یہ چاند سے بچے ہیں میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں جو ابن زیاد کے نگاہ میں چاند سے ہو وہ ماں رکیہ کے دے گا لیانا جب بی بی رکیہ کوپا میں داخل ہوئی دیکھا مسلم ابن عقیل کا لاشا دار اللہ مارا بر ہے کہ اے والی شاہ سجاد سے پوچھا ہو بیٹا سجاد کیا کوپا میں لاشوں کو دفنایا نہیں کہتے کہو گا اے والی میں شکوہ نہیں کرتی میرے سر پر چادر نہیں اس لئے کہ چادر تو زینب کے سر پر بھی نہیں ہے چادر تو کلسوم کے سر پر بھی نہیں ہے والی بتا دیجئے میرے دو بچے کہاں گورے لاشے مسلم سے آواز آئی ہو ایک حسین کے علی اکبر پر قربا دوسرا حسین کے علی اکبر پر جزاک اللہ آج بی بی رکیہ کو پرسہ دیا ہے آپ نے محمد اور ابراہیم کا بی بی ام البنین صاحبِ ازاں ہیں اپنے نوازوں کا پرسہ لینے کے لئے تشریف لائیں میں میں ایک جملہ کہوں اور اس کے بعد میں توصل پڑھنا شروع کرتا ہوں ایک جملہ کہوں میں یہ تو دو معصوم بچوں کا ذکر ہوا نا آپ نے ہمیشہ سنایا نا مسائب میں جب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے تو مسلم کی یتیمہ کو بلا کر حسین نے پیار کیا تھا سنایا نا مسلم کی یتیمہ کا کیا ہوا جانتے ہو کیا ہوا شامِ غریبہ جب زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی دیکھا ایک بچی ہے جس کا لاشہ بامال ہو کب این امہ گرزو یہ حمیدہ ہے مسلم کی یتیمہ وَمَا اِنَّا لِلَّا ارے جب قاسم کا لاشہ بامال ہوا تو حسین نے گھٹری میں جوا کر لیا اللہ جانے حمیدہ کا لاشہ بامال ہوا زینب نے کیسے جوا کیا سر پر چاہ دھروا کر لیا جزاک اللہ نام امام حسین کے سطح سلام علیکم یا ابا عبداللہ عجیب روحانی کیفیت ہے خدای قسم مجلس میں مجھے میں فکر سے نہیں روک پا رہا اپنے آپ کا مجھے ایک جملہ یاد آگئے میں آپ کے لئے بھی وہ جملہ کہتا ہوں آپ جو اتنا رو رہے ہیں آپ کی طرف سے امام حسین کو کہتا ہوں ایک ترک ظاہر تھا امام حسین کے حرم میں پہنچا اس نے کچھ کہا امام حسین کی ذریعے کو دے گا بڑا غریب سا لگ رہا تھا بڑا مظلوم سا بچارہ سا بہت غریب سا تھا تو سب رونے لگے بہت زیادہ میں تو ترکی نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ فارسی بھی بولتے تھے میں نے بات میں بہت سا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا آپ اتنا رو رہے تھے کہ یہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے مولا حسین میں بہت غریب ہوں میں آپ کا عاشق ہوں میں چاہتا تھا آپ کی زیارت پر آؤ میں نے بڑے مشکل سے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ حدیہ جمع کیا آپ کی زیارت پر آسکوں لیکن راستے میں مجھے لوگوں نے بہت دھوکے دیئے میں کبھی کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا مجھے کاروان کی خبر نہ ہو پائی مولا میں بڑی مشکل سے ڈھونٹا ڈھونٹا کسی طریقے سے آپ کی ذریع پر آپ کے سامنے پہنچ گیا پھر اس نے جملہ کہا اگر جگر کٹ جائے تو یا حسین کہہ کے رونا اس نے کہا مولا میری ایک تمنا ہے جیسے میں آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں پہنچ گیا نو جب میدان محشر ہو اور آپ کی ماں شفاہت کر رہی ہو مولا مجھے بھی ڈھونٹے ڈھونٹے مولا مجھے بھی ڈھونٹے ڈھونٹے تلاش کر کے کہیے کہ یہ وہ تھا یہ میرا معتمی تھا یہ میرا ظاہر تو یہ میرا اے مولا میں در بدر ادھر سے ادھر پھرتا پھرتا ہے مولا آپ کی مجلس میں آگئے یہ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں مولا میں کبھی کسی مجلس میں جاتا ہوں پھر میں ڈھونٹا ہوں کہی اور مجلس وہاں جاتا ہوں پھر کئی اور مجلس وہاں جاتا ہوں مولا اس ایک تمنا کے ساتھ کہ جہاں کہ ہی مجلس ہوتی ہے وہاں پہنچ کر میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے مولا قیامت میں مجھے ڈھون لی جائے گا ہاں اب مل کے پڑے دل سے جزاک اللہ روحانی کیفیت میں آ چکے سے سلام علیکہ یا با عبداللہ وعلى الراح التي حلت بفنائق سب مل کے السلام علیکہ وعلى علیکہ وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین یا با عبداللہ یا حسین ابن علی یا ایوہ الشہین یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ یا علا خلقے یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا وتشفغنا وتوسلنا بکہل اللہ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہاں سے حاجت مانگتے ہوئے یہ کہنا کہے مولا اگر میں آپ کے در سے خالی چلا گیا تو میں کس کے در پہ جاؤں گا اگر میں اگر کوئی یہاں سے بھی خالی چلا جائے تو میں رو کس کے در پہ جاؤں گے اگر میں آپ کے در پہ جاؤں گا اگر میں آپ کے در پہ جاؤں گا اگر میں آپ کے در پہ جاؤں گا شเดی boom ا quierنی اشبع لنا اشبع لنا اشبع لنا اشبع لنا ش اور چاہتے ہیں موسیقی